امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے سامین گرامی بال انسان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں اور اس خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے بالوں کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے اور بالوں کی خوبصورتی اور اچھی گروت کے لیے کافی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ اجزاء تیل میں پائے جاتے ہیں تیل ایک ایسا ایجنٹ ہے جو بالوں کو غزائیت فرام کرتا ہے تیل کے مساج سے بالوں کی سطح آئل کو بہتر طریقے سے جذب کرتی ہے جس سے خون کی گردش بہتر ہو جاتی ہے اور اسے انسان کو دوانیت کا احساس بھی ہوتا ہے بقائدگی سے تیل لگانے سے بال مضبوط نرم و ملائم اور لمبے ہوتے ہیں اور آج کل جو بالوں کے متعلق مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ اکثر انسان کے بال پتلے ہو کر کمزور ہو جاتے ہیں اور آسانی سے ٹوٹنے لگتے ہیں اور اس کی وجہ ان میں پروٹین کی کمی ہوتی ہے اور زیتون اور بادام کے تیل کی مدد سے پروٹین کو دوبارہ بحال کرنے میں مدد ملتی ہے تیل کی مدد سے بالوں کو روکھا بے جان اور گرنے سے بچایا جا سکتا ہے اور سرسوں کے تیل کی بقائدگی کے استعمال سے آنکھوں کی روشنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور خوشکی سے بھی نجات ملتی ہے اور اس کا اندازہ اس فرمان سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا یا امیر المومنین کیا تیل کو ہم سر اور جسم پر لگا سکتے ہیں تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہمیشہ یاد رکھو سر پر تیل لگانے سے دماغ اور نظر دونوں ہی تیز ہوتے ہیں اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ سر پر تیل لازمی لگائے اور میں نے اللہ کے رسول محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اپنے جسم کی حفاظت کرو اور اس کی صفائی رکھو اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بال اس لیے دیئے کہ انہیں سمارا جائے ان پر تیل لگایا جائے کیونکہ تیل نہ لگانے سے بالوں کے ساتھ ساتھ دماغ میں بھی خوشکی ہو جاتی ہے تو سامین گرامی بالوں کی حفاظت سے نہ صرف انسان کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ انسان کا دماغ بھی تیز ہوتا ہے تو سامین گرامی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں آمین